اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آپ تمام دوست بخیر وافیت کے ساتھ ہوں گے اور بلکل ٹک ٹاک ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے آج زیلا منڈی بہاودین کے اندر ایک دھرنا دیا گیا احتجاج کیا گیا جو کہ قادیانیوں کے خلاف تھا قادیانیوں جو مل ہے ان کے خلاف تھا اور قادیانیوں پر ایف آئی آر بھی ہونے کے باوجود عمل درامت نہیں کیا گیا بلکہ اس کے برعکس تحریک لبیک پاکستان کے جو منڈی بہاودین کے امیر ہیں ان کو گزشتہ رات گزشتہ روز گرفتار کیا گیا اور آج تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جو دھرنا تھا وہ دیا گیا منڈی بہاودین کے اندر لیکن حکومت کی طرف سے وہاں پر پولیس کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان پر پورا مندھرنے پر فیرنگ کی گئی سینکڑو کارکنان زخمی ہوئے اور ان کو زخمی حالت میں ہی ہسپتال کی بجائے جیل کے اندر لے جایا گیا جیل میں منتقل کر دیا گیا جو کہ ایک اندیائی افسوسناک خبر ہے ایک سوال یا نشان ہے پولیس کی اوپر قادیانی وہ بدترین کافر ہیں یہ نہ تو اپنی مسجد بنا سکتے ہیں مسجد کو اپنے گاند کھانے کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے نہ ہی ازان دیکھ سکتے ہیں نہ ہی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں پاکستان کا یہ قانون ہے لیکن قادیانیوں کی اس خلاف ورزی کے خلاف ان کے اوپر افیار ہونے کے باوجود ان کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا علامہ سعید حسین عزیز صاحب کی ناروال آمد ہویا اور ان کا دبنگ بیان بھی اس حوالے سے آیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ہی دیر کے اندر شیئر کیا جائے گا مزید اپ ڈیر سے باقی پر رہنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکر